حجت من الحسن سلواتکا لہے والا آبائے فی حاضح ساتھ و فی کل حسا ولیان و حافظان و قائدان و ناصران و دلیلاں و اینہ حتی تسکنہو و ارزا قطاون و تمتیاہو فی آتویلا یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد و جل فرجال محمد فکشفنا ان کا غطا کا و بسرک اليوم حدید نزیلو کا ہے سو مت جہت رکابی و زیفو کا ہے سو کنت من البلاد یا اللہ عظمت بطول دا صدقہ مجلس ادا قبول فرماؤں مانیے مجلس عزیز وسیم عباس بہت بڑا ذاکر مولا بنا دیتے مولا اس کو اس تو زیادہ ترقی دے بڑا بے مرشد او بندہ جکو ہر شاہ حسین ڈے بے تے بے کنے سڑے او بڑا گھٹی آدم او بڑا گھٹی آدم او بڑا گھٹی آدم یا اللہ اے حسینی باغ ہے اے ست گل پھل لگ دے ایران ہون میں کو مولا جو خیرات ڈیونی آئی زاکری دی آخری مل گئیے ہون جو میں نے نوجوانا کا نسڑا میں تھا کمین آدمی تھیوں تے جڑا ایس روت جو میں کا نسڑے او کی ہی بلا ہے اون جڑا نبی آدھے جڑا یا اللی دا نارا نمارے حرامیے میں حلالی بڑا سکدا یا اللی دا ہزار دا مجمعہ بہر مخلوق اتھ مخلوق یا اللی شہن شاہ ملتان حضرت شمس سب زواری چار جڑے تاپ لسٹ بزرگن اس ملک جا پانچ بند سن ہیکن ہی چو شام سے ملتان کون پرانے ذاکرہ دے ان اے پنجاب دا لکھ نہ ہوئے اگر ملتان لکھ نہ ہوئے تا مرکہ دے شمس دا دربار شمس غلام کم بارات دا مہامہ دام علی بڑا باد نصیبے جڑا شیئے سڑواوے مجلس چی آوے تے علی دا نعرہ نہ مارے میں قرآن تے لکھ دینا بے نسلائے کیا بڑا 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 بڑاہ کیا۔ کیا۔ بیا بڑا مہدہ Mongل کیا۔ کیا聯یک مجلن!!!! یہ جدا جمپ کھا کھا علی دیں نارے مرین دیں کو روکانا لاتا مرنے یہ جیڑا اپنا خیال نی رکھ دا ساکو رکھ دے ممبار کو فاتح علی بیٹھے تے آدھا بیٹھے انا اولن میں اولا یا علی تے نالے نال ساڑا کادنی ہاں بھائی آہ کڑے بیندے وہاں لوگ تھی بھی میں کہے بیندہ پائے اچھا نہ تھی بھی تے بستہ رہا ہے میں کہے بیندے تہیں کو پیٹ کبلا جیڑا فرنٹ سیٹ چھوڑ کے جدین جی جا گولے علی اندہ کو جنی لگ دا شکر ادا کر سب تو بڑی نعمت ملیے ہی ویلائے علی ایکو شرافت دا لہنڈا تے دے بخت دا تارا اروجتے ہیں ایکو زبال ناماندے میں محمد آدھے یا علی انتا سر اللہ فیل آلمین یا علی تو آلمین چھا اللہ دا رازے تم مولوی کے نے پوچھ دیں علی کاؤں نے شرم آمنی چاہی دیئے ان کو سنکھے دا ڈیڑھ تو لاکھ آمنہ چاہی دے ان کو ہیڈتا ہوں سا ہے چھا جمپ لامنا چاہی دے رسول آدھے آلمین موجودات آلمین جہاں تک خدا دی خدا ہیے تو اللہ دا رازے تو اندھے کو لو پھوچھ دے جے کو بی بی ٹائم تے تکر نہیں دے دی محمد آدھے کوئی اللہ دی بار فتح نہیں رکھ دا ہیک میں محمد رو جاتو علی میں محمد کوئی کوئی نہیں سنجان دا یا اللہ جان دے یا علی علی کوئی کوئی نہیں پہچان دا یا اللہ جان دے یا میں محمد تو کاغذہیں چگلے نے علی کے تھے ایک کتاب غیر معصوم دے لکھی ہوئیے اوہ معصوم اللہ دا رازے اگر من نہیں تا بند دا پوتر بڑھ کے مانا علی علی ہے یا تیڑے من نال علی نہیں بھت دا تیڑے انکار نال علی گھٹ دا نہیں شادہ فیدے علی حق کے اگر اسا زمانے دی مننی ہوں دی یا آرڈیننس مننے ہوں دے یا اے سیکریٹ میٹ گاں اور اے گہرییاں سادشاں علی اس دا اور دا نہیں مننا آج تو ساڑے کل منوے نے جلے علی دی محبت چسا کانکریٹ بن گئے ہیں تو اپنا راہ گھنے سا نجاب دو بیسوں تو کیا جانے جلے حرامی مننا نہیں ساکھو دا پہچانے دا ہزار دا مجھ میں جلے علی دا نعرہ مرینے میں غور نال دے دا حلالی کیڑھائے بد کردار ماد دودھ دا پلہ کیڑھائے ساڑی دا پہچان نئی چاہیدہ نعرہ زلزلہ و علی دے ناندہ اللہ میرا رحم کر اللہی اللہ یا علی امیہ آشک علی اسا تیدا راہ کیوں روکوں تیکو جنت میں لگئیے ہون راہ ہم کار با تو جنت ہی ہے جو لے میں شام سے دربار تے لکھ دینا جیڑا تیک ہوا کے جہنمی ہے اندہ پیو کوئے بیلکل تری سنا دے میں ہیک جملہ پڑھ دا عزیزے بھتری جائے چی اپرے ایل دارے آوائے تو آڈے ٹکردہ بھوگی میں بھوگ تیسا کیا بھوگے حسین دے لنگاری چو راج کے کھاندے آئے جیڑا بچ بیندے اندے راہ تے لیندے آئے اور رزق تے لانت جیڑا دشمنی ہے اللہ کے لیندے آنے اہ بندے تے لانت جیڑا مجلس یچی آئے تو یا علی نکر پھون مار نعرہ زلزل آئے یا علی توجہ رکھ نظام ایک بات احمد بن محمد مقدس ارد بیلی اے دا ہزار عالم دا نجافچ استاد ہے وادی اسلام دے اور لے پاسے اندھی کبر ہے میں جڑن منیا اندھی کبر چمدہ میں ہونی دسمبر اچھ اڑا ہی ہم میں اندھی کبر تو حاضری ضرور دیندہ اندھنا احمد پیودنا محمد سرد بیل اندھا وقتانے نجافتے لوگیں کل لکب ڈتے مقدس اے کوئی ایڈا مقبول آلے میں جیڑے مسلے چے ذہن رکو ویندے ادھرات کو علی دے روزے دے در تے ویندے در کھل ویندے اے اندر لگا ویندے علی تے سوال کریندے علی کو مسلے سمجھے میں آہا سادہ آلے میں بیٹا کہ وہ ایسے ہزارہ ہیں ولی العمر دے ذات نال اندھا تعلق ملاقات شیخ مفید دے ملاقات مہدی بحر العلوم دے ملاقات مقدس اردبیلی دے ملاقات اللہ ماہیلی دے ملاقات سادہ پاکستان دے آلم انہ دے نال زندگی اچھ میں اٹھ محرم پہلے رجبانے پڑھے انہ دے ذیر سر پرستی این دی بلی العمر نال ملاقات میں قریب تو جان دا میں کوئی علم ہر مسلہ ہی کو سمجھے دا ہا مولا علی این ہک روایت رکھیے روایت نہیں آکھیں تا آج تا کو سوڑا ماں ہاں بھائی بیٹے درہ دے دھرہ بھائی چھاڈ اے ہون آمان ونیاں اے آندھر آسن تاڑا مجلس مکمل تھی ویسی اے پچھلی راہ تھی آسن اے لکھ دے ممبر کوفہ تے علی بیٹھے دا ہزار دی بھیڑ درمیان چڈاچی داچی تے ایک صندوق لڈی ہوئی صندوق تے ایک شریف آدمی بیٹھے اے چیختا چلاندان دے کتھے انزاو البطین کتھے حلال مشکلات کتھے غائب دا خبرہ دے منوالا کتھے اللہ دی زمین کو اللہ دے عذاب تو بچا منالا کتھے وما کانا وما یکون دے علوم دا بارس دعا ڈیچ علی گیڑھا ہے شابہ 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 درہ گار کریں علی آدھے فلانا علی مایاں لڈی ہوئی صندوق تو جمپ لیس مجمع کو عبور کریں دا قریبا کھڑے اکھی پتھرائیاں ہویاں شکل زرد دا عالم احتضار پریشانے حال علی آدھے تڑھائی ہوئی مانا دا مڈو آیاں کیوں ہیں آدھے یا علی کا کھنی رہندا این صندوق ساڑے سردار دے پوتر دی لاشے بارہ ہزار گھرے مڈی کا اومدہ ایک بھی سال دا جوانے چھے مینی مارے کتل تھی گائے سیر کاتل گھر گائے ساڑہ ہزارہ تلوارہ میدان چنکے لین میں قرآن چاہ گیاں میں کہ اللہ دی کتاب منو ناجائز قتل عام نہ کرو کاتل دا کوئی یار نہیں اتھائیں تلوارہ رکھو چال ہی بجاہ میلتے کوفہ علی علی علیہ السلام بیٹھے میں اصلی قاتل پوچھ کے آندا جیڑی کتاب چھے روایت ہے اندھنا ہے حدیقہ تو شیعہ یا علی بربات انہیں آئیں کاتل دا اس علیہ دے اندھا سکا چا چا ساد اندھا کاتل ہے ادھا کیوں مارس چاندہ او دھی دا رشتہ دے واں اندھا سرداری مزا جا انکار کی تس عرب دی غیرہ تھائی ستے ہوئے دا سرکٹس گھوڑے دے توبریچ سرپائیس ساری رات گھوڑا بھجائیس سویرے بہرے سرخچ جا کو بہیرہ کل زومات اندھا چا سرسٹس پانی چا سر توبر تو بہرہ حکوائل مچھلی پائی پھر دی آئی ان نگلے چا آج چھے ویڈی مارے او بہرے سرخ دا سفر کریں دی مصر دے قریب بہیرہ روم چا داخل پائی تھی نیے کوف دے منبت میں علی لیدہ بیٹا شکا میں ماہی چھے سر محفوظ ہے سکون نال یا علی یا علی یا علی شابہ 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 بڑی تسلی نال بڑے سکون نال آدھے صدق تا یا امیر المومنین میں لگا ویسا یعنی نو ساو میل دور سمندر دیتا ہا مچھلی دا شکم علی کوفے آدھے سر مچھی دے پیٹے چھ محفوظ ہے جیڑا آکھے چاولے دے تلے فلانے کو بوٹا نہیں نظرہ نی بھی آندھا علی تا شکایت نہ کر شرمکار شرمکار نال 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 یا علی آج کمپیوٹر دا ہو رے تو جن بوٹاں تے چاولا ہے چاود دنیا مریخ تے کماند پائی کھڑی ہے او پاڑے جی میں علی دا اللہ میں یار بنا ہے اے میں شامس دا شیر پڑے شامس غلام کم بارات میں تے دے کمپر دای غلام کلی دا غلام ہے نا کمپر شامس آدھے میں تے دے کمپر غلام دای غلام جعفری سیادے کلندر دا مساتے مالوی آدھے یا علی مدد ناکھو مالوی جو سور کھاوے تو انہیں کھاسے یا علی مالوی تو پچھن دی ذات اے آدھے میں تڑھے کمبردہ غلامہ و جڑائی کنے بڑھا اے کلندر و آدھے شمس و آدھے سگکوے شیر یزدان و جدہ گئے سر گروہ تمام رندان میں کل زندہ دا سر گروہ رہبر سالکان عرفانم میں سالکین تے آرہ فین دا رہبران و جدہ بیندے حیدریام میں حیدریام کلندرام میں کلندرام مستم میں عشق علی چے مستا جلے نجب گئے تے علی دی ذری تے دیدہ پائی سے اڑتا ہویا کلندر زمین تے آ کھڑے تے ہاتھ بات کے آدھے سگکوے شیر یزدان ناماااااااااااااااااااااااااااااااااااau اللہ سونا جاندے آندہ ڈا فر آندہ خوب ڈیا یا یا اللہ خاید زندہ با یاری 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 آشے کے علیہ کھلی چھٹی ہے جو چاہے کار جلے نجاف گا ہے تو ذریت دید پائی ہے آدھے سگے کوئے شیر میں تاڑی گلی دا ساگ گا ہوں ہون جیڑا اون علیہ دا نعرہ نہ مارے ہوتا کتے تو ہی گندے یاری علی مسائے پڑھنے مسائے پڑھنے کھنڈ دے شنڈ دے نیسے ہی نتیجت ہے پچھا گنا آدھے آلی بھا لگی کھڑیے عرب دے بدوین شطر کینا غیر محذب مخلوق جواری کمار باز کرہ اردی جاہل ترین مخلوق کلمہ پڑھائے بے آج انسان میں جو تیڑا آکھتے نمن کوئی پکائی علاج کر میری کوئی نمن اسی میں تھا لگا ویسا اگر بنجنا ہوں دا علیہ آدھے ہوئے کہ میں بچ دے ہو آدھے یو بویا ہویا زندہ چاکار اے میری نال لگا جلے اپنا قاتل آپ نسے بچ دے ہیں ورنہ بربادی علی ممبر چھوڑا چشمہ کے عمر سرخی آئی جلال چلی یادے صندوق اتارو شاباز ہاں بھئی مولی صاحبہ سندوق اتارو سندوق اتری لاش نکالو لاش بہرائی مسجد کوفہ دی مٹی تے سما دیو سینگئی علی بے نیازی نال دٹھا ہٹ کے علی دور رکات نماز اللہ اکبر سلام دے بعد کمبر مہرم رازہ اے راز علی دے پچھ دا آدھے نماز تا کہیں دا ٹائم نی اے دور رکاتہ کیاں پڑھے نی علی آدھے کمبر توحید بچا مندہ علی کنے طریقہ یو ہے کے آہا شاباز بدلی یہ ہتھ بلند کی تا دے بنی اسرائیل دے زرد رنگ دے گاندے گوشت کنے اے ہتھ کیمتی ہے لاشتے ہتھ مار کیا دے یا مدرکہ بن حنزلہ کم بیزن اللہ کلمہ پڑھ دا اٹھے کھڑا علی یارے بانجے پڑھا کاتل داس چند کدم تو رہا بھلا ہے علی یادے جنگ چڑھ ویسی کام تباہ تھی ویسی یا یادے کبلا میری زندگی گواہی تاکے علی یادے منگانہ لے منگی آئی ہوئے تو ان کو جو منگ دے تھا علی یادے حکا نسل نہیں رہن دی علی یادے بانجے ایک ایٹھ سال زندگی دڑا زی اندھی لاندھی لڑ ہی تے زینب دے پیو کو ترس آیا مرہبا 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 کوئی میں توڑنی دے اندھا جو مجلس اوٹھ ونجے اوٹھ ونجے اوٹھ ونجے نہیں جی میں بھل چاہ دا اندھی لاندھی ڈاڑ ہی تے زینب دے باب کو ترس آیا نہ سنا ہوئے دنیا بی بی زینب بانی اے مجلسہ میڑا بیٹا میڑا مرشد سرکار شمس میں تیڑا جھاڑو بردارا میں جان دا کلندر تے توں کٹھے جلے ڈی لاندہا ست قدم اگو چاہ دے اے ست پیچھوں اے اووے لاہے جلے زینب کو بھا بجاہنا لانا لبدا یہ ڈہائیں مات ہم کر دے ہیں ایک لفظ آگے میں دے بھی کازی صاحبہ صرف آمنہ لازمی ہاں صرف آمنہ لازمی ہاں مجلسہ آگئی ہاں اوہ کاندے باہر کھڑا نہ دے اگر کتے دے پوتر کو چاہ در دی ضرورت آئی مانگ گھندا تا جان دی آئی نئی پچڑی لہا کے راکھنے وی آچا گھن مڈے نیڑے نا کوئی بیٹھے مار بنیا نہ لاؤ مرہبا 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 کیا مجمع ہے نہیں ہے بھائیو تھرنی لول نہیں اگر حرام زاد کو چاہ در دی ضرورت آئی مانگ گھندا جان دی آئی نئی رانی لہا کے رکھنے وی آچا گھن مڈے نیڑے نا منگی نسی نیزے نال لہائیس شام تو نیگا دکوا دی گئیے مڈی رات نہیں رکھ دی مرہبا سامین محترم یہ تھے جناب سید مدہ حسین شاہ صاحب تشریف راتیں سید الزاکرین جناب سید محمد حسین شاہ صاحب آف بنگلہ یاسمین اور ان کے بعد مدہ آل محمد جناب سید مرتضا عاشق اور ان کے بعد جناب سید عبرار شاہ صاحب ان کے بعد جناب آقا محمد رضا رضوی اور ان کے بعد بیران مسائب جناب سید اقبال حسین شاہ صاحب بجار والے خطاب فرمائیں گے اور جناب سید اقبال حسین شاہ صاحب کے بعد جناب مولانا محمد سکلین گھلو خطاب فرمائیں گے زیغم آباز زکی زاکر کے زیر احتمام اکیس اپریل مروض جمعہ اسی مقام کربلا دربار شاہ شمس میں مجلس سیاظہ ہوگی جس میں ملک کے نامبر علماء اکرام اور ذاکرین خطاب فرمائیں گے تیس مارچ بروز جمعیرات اسی مقام کربلا دربار شاہ شمس میں اللہمان ناصر سبتین حاشمی کے ذریعے تیمام مجلس سیاظہ مونعکد ہوگی جس میں ملک کے نامبر علماء اور ذاکرین خطاب فرمائیں گے جناب سید محمد حسین شاہ صاحب عزت و ہر عظمت و ہر شان علیہ ایمان کے شہدائیو ایمان کی قہدو ایمان کو ہے میرا ایمان علیہ نعرے تقبیر نعرے رسالت بلند واضحنا نعرے حیدری ہاتھ بلند کر کے نعرے حیدری بات سنیں خموشوں کے بات سنیں میری میں جلال ادین بادشاہ کا پوتا ہوں دسویں امام کا آپ چپ کے خموشوں کے بات سنیں ممن سیند شاہ صاحب قاضی صاحب آپ جانتے ہیں میں جلال ادین بادشاہ کا پوتا ہوں وہی سید ہوں جو سجرے پہ مہر لگاتا ہوں یہ سید ہے یا نہیں ہے سجرے پہ مہر لگانے والے کخاندان کا میں تلک رکھتا ہوں راجن قتال بادشاہ کا بیٹا میں ہوں اور جہاں گاشت بادشاہ کا بیٹا زمرد لال پیر ہے یہ دونوں بھائی ہیں فرق یہ ہے کہ وہ نواب ہے شہنشاہ ہے گدی نشین ہے اور میں سید ہوں گریب ہوں آپ بہتر جانتے ہیں میں کجرسے میں دو بچیاں میری بیٹی ہیں گھر میں چھے بہنا اور چار دو بیٹیاں کی میں نے رخصتی کی ہے مومنین کے تاون سے بیٹنے کی جگہ بھی آپ نے بنوائی ہے دو بچیاں ہیں میرے گھر میں میں فرض ادا کرنا چاہتا ہوں واللہ با خدا میں سید ہوں اور آپ پیرا ساتھ دیں سہم سدا سمیلکار ساتھ دیں مولا کینا توسیر اس کا دے گا میر بانیات € بعد perfection خود بکے کن رو ب bowling پیراہ سے پیراہ کرام کن بسمی الل اللہ بس من اللہ بس من اللہ بس من اللہ ب esqu Eyebran خوب بم ديو برường بس من اللہ بس من اللہ بذر بس من اللہ بین رو älle رسی یا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہمانے والی جی کو لوگ شد ابن اللہ حسن اس کے لئے رحصہ